اسلام علیکم my beautiful youtube family i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مزید کی چٹنی ہمارے گھر میں یہ بڑی فیمس ہے ہم لوگ اس کو پراتھے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں میں اس کو بریانی کے ساتھ بھی کھاتی ہوں اتنی مزید کی یہ لگتی ہے نا کہ بس مزا جاتا ہے اس کو کھا کے بہت ہی بیسیک سے اس کی انٹیوڈنٹس ہیں چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس چٹنی میں میں ڈال رہی ہوں ایک پیاز ایک ٹماٹر تین ہری مرچیں میچوں کی کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں خشک پدینہ اور نمک اور لال میچ میں ایک ایک چمچ ڈال رہی ہوں سبس دھنیا میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا آپ چاہیں تو پوری گڑھی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں بڑا ہی ریفریشنگ اس کا ذائقات ہے تو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے ان تینوں سبزیوں کو موٹا موٹا سا کٹ لوں گی بلکہ چاروں کو دھنیا کو بھی آپ نے کٹ لینا ہے پھر میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ اس کا کرنا کیا ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں کہ میں کوئی پروفیشنل کوک نہیں ہوں میں شیف نہیں ہوں میں نے بہت 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 بیسک سی کوکنگ جو اپنی امی سے سیکھی ہے اور جو میں نے بس اپنی ریسپیز کو ٹراے کر کے سیکھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اگر میرا چینل اس لئے فالو کر رہے ہیں کہ آپ کو بہت 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 بے پروفیشنل قسم کی ککنگ ملے گی تو آپ کو یہاں ایک مزے مزی کی ریسپیز جو کہ ٹرنڈی ہیں جو کہ ہم لوگ بیسکلی دیسی لوگ کھاتے ہیں وہ ریسپیز آپ کو میرے چینل پر ضرور ملیں گی ہوم ریمڈیز بھی میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا ہے جو کہ میں نے خود اپنے اوپر اپلائے کر کے ٹرائے کر کے دیکھیں ہی ہے جو کہ میری روٹین کا حصہ ہے اور انقریب ہی میں اپنے چینل پر ایک نیا سیشن سٹارٹ کرنے والی ہوں جس میں میں ہوم ڈیکور کے بارے میں ویڈیوز ڈالوں گی آئی ہوپ آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گی اگر آپ کے پاس کوئی بہتر سجیشنز ہیں میرے لیے تو کائنڈلی وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں واپس آتے ہیں چٹنی کی طرف میں نے ایک بلینڈر جگ لیا ہے جس میں بھی یہ سارے انگیرڈنٹس جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیاں ٹماٹر پیاز پودینہ نمک لار میرش یہ سب کچھ بلینڈر والے جگ میں میں نے ڈال دیا ہے اوپر میں نے تھوڑا سا نیمون نچوڑ دیا ہے منز ہاف نیمون نچوڑ دیا ہے اور گرائنڈر کو چلا دیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردستا یہ ہو گیا ہے گرائنڈ بس اتنا سا کام کرنا تھا چٹنی بن کے تیار ہوگی ہے لیکن یہ اتنا سا کام جو ہے پراتے کے ساتھ اتنا مزا دیتا ہے اور بریانی یا چابلوں کے ساتھ یہ اس گھتر ٹیسٹی لگتا ہے کہ بس کیا بتاؤں بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے ای ہوپ آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی اور اگر نہیں بھی پسند آئی تو اٹس اوکی میں نے تھکا نہیں لیا اگر آپ کو بھی لازمی پسند آئی گی تو اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دھنیا پدینے پیاس اور ٹماٹر نے تو میں مکلم خود دھنیا پدینے پیاس اور ٹماٹر کا شغریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مل کے گرائنڈ ہوگی اپنی مزی کی چٹنی بنا دیا ای ہوپ آپ کے گھر میں آپ کا دھنیا پدینہ اور ٹماٹر بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں اور آپ بھی مزی کی چٹنی بنا سکیں شکریہ